مجید ابراہیم کے خریب کی گلی میں نہ سڑکے پکی تعمیر کی گئی اور نہ ہی آلودہ پانی کے نکاسی کا کوئی نظم کیا گیا تھوڑی سی بھی بارش ہونے پر سڑک کا پانی راستہ اور پر مکانوں میں داخل ہونے کی بات خود مخام افراد نے میڈیا کے روبرو بیان کی واضح ہو کہ اس گلی میں پچھلے کئی برسوں سے لوگ سڑک ڈرینیڈ لائن آلودہ پانی کے نکاسی جیسے مسائل سے دو چار ہو رہے ہیں ابھی حالی کے دنوں میں ہوئی ریمجیم بارش کے سبب اس گلی میں بارش کا پانی جھیل کے شکل میں جمع ہو گیا تھا جس کے سبب مخام افراد نے سماجی خدمتگر حاجی انعامدار سے ملاخات کی اور اس پانی کے نکاسی کے لئے مدد چاہی سماجی خدمتگر حاجی انعامدار نے اپنے ذاتی خرچ پر ایک کرین کے ذریعے سے گلی میں ایک بڑی نالی کی کھدائی کروائی جس کے سبب گلی میں جمع ہوا پانی باہر نکل گیا نل کی پریشانی ہے چھوٹ چھوٹے بچے گھروں میں پانی گھوس رہا ہو سب بچے بیمار ہو رہے ملے رہا ہو رہا ان کو کوئی مدد نہیں کرے شیر علی کو جا جا کے بڑے شیر علی بھی نہیں کر رہا پھر وہ حاجی بھائی بیچارے انہوں تو بھی نہیں گیا گلی کھڑا کر کے دیے نالی کا تو پانی جا رہا گھر میں گھو جا رہے دنیا کے جھگڑے ہو رہے مارا ماری ہو رہی ڈیرنیو پر پانی گھر میں گھو جا رہا ہمارے یہ کونے دیکھنے والے ہائی کینی ہے کہ ڈالنے کو کئیسا گھر پہ آتے ہمارے کیوں آتے تمہیں ڈالنے کو ڈالنے کو ڈالنے کو ڈالنے کو سب یہ کرتے ہیں ہمارے کو مسکا لگاتے ہیں آکے آکے اور یہ بولے تو کام بولتے ہیں نہیں کر رہے تم لوگا ہائی کینی دنیا کے جھگڑے ہو رہے ہمارے کریں ہم خوش سے بھر لاکے دارے ہم کیوں ہم غریبے کاس ڈالنے کے لگے روز بھر ہو اور کاسے بیماری بچوں کو لگاتے رہیں گی دو ہم کھائیں گے کمی کریں گے بچوں کو لگیں گی کہ ہم تم لوگا کیا کریں چو گئے کہ تم لوگا آکے کیوں نہیں دیکھ رہے کچھ فکٹ نے فلاٹ نہیں لیا اللہ میں پائسہ سے لیا اللہ میں فلاٹ پھر ہی نہیں لیا ہم نے تم لوگا ایسے کیوں کریں بیروں کیوں بیٹے تمہوں کو کوئی رحم آرہ نہیں آرہا تم لوگا جانے آنے کے بعد بھی یہ لوگا تمہارے نہیں نہیں کوئی نے سنڈا جا رہے آ رہے پچا چکر شہ رہے لیکن جا کے کرے تو انہوں بھی ایک نے جواب نہیں دیئے انہوں نے بھی ایسا کر رہے انہوں کیا یہ کیا آئی کیا ایسی چھے کیا ہر اوٹنگ دالتے ہوت گھر کو آتے ہمارے مسکہ لگاتے اوٹ لینے آلے کو پیسے دیتے تم ہاں کیا ہمارے کو پیسے دیئے کیا تم نے پیسے کھانے والے کو تو بولنا تم نے پیسے دے دیتے ہیں اوٹ لے لیتے ہیں ان سے تم کونسا کام نہیں کرتے تم ایسا کہیں رہتے رہتے ہیں کیا یہ جانتا کی سیوہ یج کرتے تم مچھا رہے ملے رہے بچوں کو مچھا دنیا کا کاٹ رہے بچوں کو دوا خانے میں پیسے بڑھتے بڑھتے پریشان ہو گئے ہم کمائیں گے گیا اور بچوں کو لگائیں گے کیا ہم یہ نالی کیوں کھو دے روہنے بیچ کے یہ نالی اس کے وقت سے کھو دے کیا ہموں کو اگلے پانی جاندے رہے ہیں ہم نالی کریں گے تو کان کریں گے نالی کرنے گھونا کے لیے گھرہ میں گھسرا پانی ہو کب تک پریشان اور کھا تک بھر لاکے دالیں گے ہم چندہ کھا رہے ہیں پائپا لاکے دالیں ہم نے سب سے چندہ کھا رہے ہیں دو دو ہزار روپے لگا ہے ہم نے ہاں تم لوگا کیا کرے تم خالی ووٹنگ میں کھڑے رہے تو یہ حسین گالونی ہے یہ گاڑے گوڑ فاتمہ اسکل میں ہے اور یہ بھائی وارڈ نمار گیارہ میں آتی ہم جو تو یہاں سے کم تقریباً پندہ صورت سے یہاں پہ ہے یہاں پہ نہ نالی ہے نہ روڑ ہے نہ نل ہے یہاں پہ پوری سویدہ کچھ بھی نہیں ہے ہم جب کانسلر کے پاس جاتے ہیں ہم کے کانسلر شیر علی صاحب ہے اور اپنے جو تو مقصود بھائی ہے بابو بھائی ہے حبیب سیڑ ہے تو ان کا کہنا یہ انہوں نے یہ بولتے کہ بھائی ہے تمہارا ہے جو تو پانی آیا تھا پورے گھروں پانی کچھ گا لوگ جو تو رات بار سوئے نہیں پلاؤں پر سوئے پانی اپس کے بھیگے پھر ہم جو تو گفر بھائی کے پاس گئے گفر بھائی نے آلی بھائی نے جو تو بیچاروں نے ایک جو تو کیرن بھیج کے دیا نالی بیچ میں سے مارے یہ جو نالی مارے نہ بیچ میں مارے اب یہ نالی کے اندر جو تو بچے گر رہے اور یہاں مزید ہے اگر یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو میں جانے کلیے راہتہ بھی نہیں ہے یعنے کہ پانی کنیکشن بھی نہیں ہے روڑ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ جو تو یہ جو تو گیرن سیٹی مول کے بولتے ہیں آج سے یہ ساتھ پڑھ بھیج کے کیونے ہے بلکس کو علا ہے بھائی ہے terrain یا ڈقرا گھومتے ہیں پر نالی کی صغیودہ کچھ نہیں ہے ہم جو تو پانی پینے کو ہے جاں راہ پر سب کنین راہات وقت سے کہنا یہ ہی ہے ہے ہمارا پرشام کرو یہ ہے کہ ہماری کچھ مدد کرو کہ تو یہ ایریا جو ہے تو کم سے کم پانچ سو سے ہزار گھر کا ہے یہاں پر جو ہے تو ہمارے کو لیٹ کے گھمبیا ہے بھی باقی ہمارے کو کوئی بھی سویدہ نہیں ہے نالی ہے نا روڑ ہے نا کچھ ہے ہماری پرشان سے یہ گزائش ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کرو کہ یہ ناندل کے اندر ایریا آتا کی نہیں آتا یہ ہمارا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ناندل کے ایریا ہے کی نہیں ہے آپ اوٹنگ دالتے ہیں ہم اوٹنگ کے لیے سب آتے ہیں یہاں پہ کم اوٹ دانے کے لیے چکر ہمارتے ہیں یہ آپ ملے پätzen در بھی آتے جب یہ نہیں ہے تمہارا ہوت یہاں پہ نہیں ہے بلکہ لیکن جب ہم گئے ان کے بعد تو بولتا چکر ہم گئے مرتابر ہم آتا نہیں ہاں اگر سے ہمارا متعلق پورا نہیں ہوا تو ہم کوئی ہوتنگ کریں ہم اس کے بروت کریں گے ایک بھی اوٹ ڈالنے کے لیے لینے ہن آمدار رہو خواددار رہو کی نگرل پہل کرے آمدار رہو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے ہر باری میں ہے اشتاؤں یہ تقریباً یہ آبادی دس پندرہ سال سے آبادی ہے یہاں پر جو ہے گورنمنٹ کی کوئی بھی سویدہ نہیں اور یہ ہم نگر سیوک کے پاس جو ہے تو روڑوں کیلئے نالوں کیلئے اور ڈینیج لینن کی بھی ہے کہ نہیں چوکب ہو جاتا ہم جو ہمارے گھروں میں جو گڑے بنایا ہوئے اس کی اپساو کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس پر انامدار کا ایریا ہے اس کو ٹھال دیا جاتا ہے اور پرسو کی جو بارش جو لگاتار بارش تھی اس میں سبھی کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا تھا اور پانی کا نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے ہم نے کیا کرے ہجی بھائی نا انامدار ان کے پاس بولے تھا وہ بشاروں نے کیا ہے جیسی بھی بھلا کر جو ہے تو روڑ کے بیچوں بھی جو تو نالی بنا کر دیے لیکن وہ نالی کی وجہ سے تھبی کو تکلیف ہو رہی تو اس کے پائپ کے لیے ہم جو نگر سوک کے پاس گئے تھے تو انہوں یہ بات یہ بول کر ٹال رہے ہیں کہ یہ وارڈ جو تو ہمارے اس میں نہیں ہے اور یہ سروے میں نہیں آتا ہمارے تو ہم نے ہاجی بھائی سے اور غفار بھائی سے مل کر بات کیے تو غفار بھائی نے جو تو دس پندرہ پائپ اپنی ذاتی طور پر دیے باقی جو پائپ جو ہے ہم نے ہمارے جو ہے تو پائسے چندہ کر کے گلی کے لوگوں سے گھروں سے چندہ کر کے پائپ لائے ہیں بھی پائپ جو ہے تو چالی سے پچاس پائپ لگ رہے ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں جو نالی بنی ہوئے گندے کی پھیل کی تھاری اور اس میں جو تو بچے گر رہے ہیں بوڑوں کو تکلیف چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور باجوں میں ابراہیم مزید بھی ہے نمازی کے لیے جو تو کیچڑ جو تو خندل کے نالی جو ہے تو پھلانگ کے جو ہے تو آ رہے ہیں ہاں پہ مسجد کا مسئلہ ہے آنے جانے والے چھوڑے چھوڑے بچے جو ہے نا یہ کتے گرے کے مال میں روز کے پانو آ جار اوپر اب یہ کام ہمارے تمام نگر سے ہوگ نگر سے ہوگی ہے ان کا کام ہے ہم تو موزوری کر کے کام کر رہے ہیں رات دین موسیقی